موسیقی اسلام علیکم بیوز آخر کب تک کے ساتھ میں ہوں کاشف بشیر خان بیوز آج تقریباً دو ماہ کے وقفے کے بعد علالت کی وجہ سے پروگرام کو دوبارہ ریزیوم کر رہا ہوں جس کے لئے میں شکر گزار ہوں انتظامیہ کے نیوز کی اور سپیشلی جو ہمارے پروگرامنگ ہیڈ ہیں شوہر وڑائش صاحب اور اس کے علاوہ اجازد جوگر صاحب آج کی جو ٹاپکس ہیں وہ آپ سے شیئر کروں گا لاہور میں اس وقت سموک کا راج ہے بچوں کی سکورنگ ڈسٹرب ہو چکی ہے بچوں کے ماں باپ جو ہیں وہ بھی پریشان ہے کہ نو بجے پہنے نو سے شروع کر کے دو بجے تک ہے لیکن خوف کے سائے مڈلا رہے ہیں آج جو ہے پنجاب گوہمنٹ نے مختلف علاقوں میں گریم لوگ ڈاؤن کا نفاظ بھی کیا ہے اب ہم آج یہ بات کریں گے اپنے مہمانوں کے ساتھ کہ سموک کی ذمہ داری کس پر ڈالی جائے گی اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ لندن میں سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی گاڑی پر جو ہے اتجاجیوں نے حملہ کر دیا وہ بھئی انہ طور پر حملہ کر دیا اس کے اوپر جو ہے ایمبیسٹر جو ہے پاکستان کے آئی کمیشنر انگلینڈ میں انہوں نے بھی جو ہے قانونی کاروائی کرنے کا اعلان کیا ہے اور وزیر داخلہ جو ہیں پاکستان کے انہوں نے بھی نادرہ کو حکم دے دیا کہ جی ان کے خلاف جو ہے ان کی جو ان کو پوٹش سے ان کو دیکھا جائے اور ان کے جو ہیں آورسیز کے پاسپورٹ کینسل کیے جائیں ان کے آئی ڈی کارڈ جو ہیں کینسل کیے جائیں میں اخیر میں زیادہ آورڈوئنگ ہے کیونکہ ہمارے سے آورسیز پہلے ہی نالا ہیں جو ہم ان کے ساتھ کرتے ہیں اس کے بعد آج ہی ایک پسچن کے اوپر ہم ضرور بات کریں گے کہ کیا ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی بھی شخص آلہ عودے دار ہو یا کوئی سرکاری چھوٹے عودے دار ہو ایک سپیسیفک پیریٹ کے لیے اس کے ملک سے باہر جانے پر پبندی نہیں ہونی چاہیے ہم نے پاکستان میں دیکھا کہ تمام لوگ بڑے لوگ بھی اور چھوٹوں کا پتہ نہیں چلتے ہیں تو بڑے لوگ تو آج ریٹائرمنٹ لی آج ریٹائرمنٹ ہوئی اور ویری نیکس دے وہ چلے جاتے ہیں جہازوں میں بیٹھتے ہیں اپنی فیملی سکول لیتے ہیں پہلے سے انتظام کیے ہوتے ہیں اور کوئی امریکہ چل جاتا ہے کوئی سپین چل جاتا ہے کوئی انگلینڈ چل جاتا ہے تو اس کے اوپر بات کریں گے اس کے لئے آخر تک تک کی غیر حاضری جو ہوئی اس میں یہ سارا جو چھبیسویں آئینی ترمیم ہے اس کے اوپر بھی آج تھوڑی بات کریں گے کہ کیا چھبیسویں آئینی ترمیم کے بعد عام عوام کو انصاب کا حصول آسان ہو جائے گا اور اس کے علاوہ کیا مجودہ جو حکومت ہے جو مارچ میں اپریل مارچ میں آئی تھی ابھی تاکہ اس نے کوئی ایسی آئینی ترمیم یا پھر قانون سازی بھی کی ہے جس میں عوام کی فلا کے تناظر میں کچھ چھپا ہو پنہا ہو اس کے علاوہ چھبیسویں آئینی ترمیم جو ہے بزور خریدوں فروخت کی گئی ہے یہ ایک پنڈورا باکس مولانا فضل رمان صاحب نے آج چھوڑ دیا ہے انہوں نے کہا کہ جی خریدوں فروخت کی گئی ہے اس کے بعد جو ہے یہ آئینی ترمیم ہوئی ہے اور اس کے علاوہ یہ بھی ہم ڈسکس کریں گے بھی بز آج کہ کیا مولانا فضل رمان ستائیسویں مبینہ طور پر جو ترمیم گومنٹ لانا چاہ رہی ہے اس میں پھر حکومت کا ساتھ دیں گے اور آخر میں اگر ٹائم بچا تو یہ ضرور ڈسکس کریں گے کہ کیا عوام کی مہنگائی سے جان چھوٹ رہی ہے یا پھر یہ صرف حکومتی دعوے ہیں ماضی کی طرح انٹرڈکشن کراؤں گا اپنے مہمانوں کا جو آج میرے ساتھ ہیں انعام شیخ صاحب ہیں شیخ صاحب welcome to the show اس کے علاوہ احمد شہین صاحب شہین صاحب welcome to the show اور سردار آسم جویز صاحب سردار صاحب welcome to the show سموک پہ شیخ صاحب میں چاہوں گا کہ جو سموک کی صورتحال ہے پنجاب کی جو وزیرحال ہیں وہ تو کہتی ہیں یہ صرف انڈیا کی وجہ سے ہو رہا ہے ہو سکتا ہے اس میں حقیقت بھی ہو کیونکہ ہواوں کے ساتھ یہ سب کچھ آ رہا ہے لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ مختلف ادوار میں جو حکومتیں رہی ہیں اس کے اوپر ہائی کورٹ بھی آپ کو پتا ہے کہ ہمیشہ سے ایکٹیف رہا ہے لیکن حکومتوں نے کیا کیا کہ ہر سال ہمیں اس پوزیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے بڑی خطرناک صورتحال آپ بھی سمجھتے ہیں تو آپ کیا ذمہ داری کس پر ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کشب بھائی بہت شکریہ آپ نے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا اور موقع دیا کہ ہم اس ٹوپک پر گفتگو کرسکیں عوام تک آگائی پنچا سکیں میں اللہ تعالیٰ کے حضور بے حد شکر گزاروں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائی اور آپ واپس آ کے ماشاءاللہ اپنا پروگرام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ جو ایک سخت پیریڈ تھا اس سے نکال کے آپ کو آگے لے کے آئے ہیں آپ صاحب دو بھائیوں کی دعاوں کی وجہ سے صاحب دو چیزیں ایک تو سموک کا تو جدر تک وزیر اعلیٰ پنجاب کہہ رہی ہیں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں پاکستان کے اندر پابندی لگائی گئی ہے سموکنگ کے لیے جتنے بھی بھٹے بن رہے تھے ان کو بھی بند کر دیا گیا ہے چیزوں کو کابو میں کیا گیا اب پاکستان کی سائٹ سے لیکن انڈیا کی سائٹ پہ ایک تو بھٹے بھی چل رہے ہیں اور دوسری طرف وہ اپنی فصلوں کو بقیدہ طور پہ جلا رہے ہیں اب یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جس میں موسم چینج ہو رہا ہوتا ہے اور اس میں سموک کا کافی زیادہ عمل دخل آ جاتا ہے اور انڈیا کو پتا ہے کہ اس طرح ہوا ہے پاکستان کی طرف چل رہی ہیں اور وہ جانبوچ کے یہ کر رہے ہیں جو کہ ان کو نہیں کرنا چاہیے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی بیٹھ کے ان کے ساتھ میٹنگ کر کے کچھ نہ کچھ آپ کو فائنلائز کر لینا چاہیے میرا خیال ہے ان کی اب قیادت اس قسم کی ہے کہ وہ اگر چائیں تو اس کے اوپر کابو پا سکتے ہیں لیکن اس سے بھی امپورٹنٹ میرے اور میرے ویورس کے نالج کے لیے یہ بتا دیجئے کہ آپ کی بات سے بالکل میکری کرتا ہوں وزیراعالہ بھی صحیح کہہ رہی ہوں گی لیکن جو سموگ ادھر آ رہا ہے کیا وہ چدی گاڑ اور امرس سر وغیرہ میں وہ نقصان نہیں پچھاتا ہے سر وہ جتنا ایریا بورڈر کے ساتھ ہمارا لگتا ہے اس ایریا کے اندر وہ ساری زیادہ کھیتوں کو آگ لگاتے ہیں اور یہی وجہ ہوا کا رکھ جب اس سائیڈ پہ ہوتا ہے وہ ساری کی ساری سموگ لاہور کی طرف آ جاتی ہیں پنجاب کی طرف آ جاتی ہے آپ سیالکوٹ لاہور اس پٹی سے تھوڑا سا آگے نکل جائیں اگر آپ اسلامباد کی طرف تو ادھر آپ کو سموگ نہیں ملے گی تو وہ بورڈر کے کیونکہ دور ہے تو اتھر چگہ پہ نہیں ملے گی اچھلی یہ کام پاکستانی بھی تو کرتے ہیں آج بھی انہوں نے چار پانچ لوگوں کو پکڑا ہے جی لیکن سر جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے آپ خود اس میں سے گزرے ہیں پاکستان کے اندر آپ کے بہت سارے ناظرین شاید مانے بھی نہ پاکستان کے اندر ایک ایسا وائرس چھوڑا گیا ہے جو کہ انسانوں کی صحت کے لیے نہایتی موظر تھا یہ پچھلے دو دھائی ماہ سے یہ وائرس چل رہا ہے اور آپ کیونکہ خود اس میں سے گزریں آپ کو تو بہت خوبی انداز ہے اور جن لوگوں کے عزیزوں اور کارب کراچی میں یا اسلامباد میں یا لاہور میں یا پشاور میں کسی بھی جگہ پہ ہیں مجھے یہ ریپورٹ ہے کہ تمام شہروں کے اندر یہ پرابلمز آئی ہیں اور تمام شہروں کے اندر یہ وائرل انفیکشن اتنی اس طرح خطرناک ہوئی ہے کہ دوائیوں سے اثر بھی نہیں ہو رہا تھا اور اس نے پورا اپنا ٹائم لیا ہے ڈیڑھ دو ماہ ہر پیشنٹ کے اوپر لگے ہیں اور اتنا سویر تھا کہ پیشنٹ کا چلنا مشکل ہوا ہوا تھا تو یہ چیز اب گورنمنٹ کو دیکھنے والی ہے ہمارے اعلی حکام کو دیکھنے والی ہے کہ یہ کس طرف سے وائرس آئے اس کے اوپر احتیاطی تدابیر بھی لینے کی ضرورت ہے اور دوبارہ نہ ہو سکے اس کے اوپر بیٹھ کے بقیدے ایک میٹنگ ہونی چاہیے تاکہ عوام کے لیے یہ بہت امبورڈنٹ ہے تو اس کا مطلب اگری کرتے ہیں کہ جو مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا ہے کہ جی میں بھارتی پنجاب کے جو وزیرحال ہے ان کو خط بھی لکھوں گی میخل میں یہ خط لکھنے سے بہتر ہے کہ وزارت خارجہ کی سطح پر ان سے بات نہ کی جائے جی جی بلکل وہ بھی ہے اور خط لکھنے کی کہنے کوئی ہے مریم نواز صاحبہ کال بھی کر سکتی ہیں اس میں کوئی اتنا بڑا ایشو تو ہے نہیں آج کل تو جدید دور ہے آپ ایمیل کالز ہر چیز اویلیبل ہوتی ہے اور ویدن سیکنڈز اویلیبل ہوتی ہے تو آپ کر کے ان کو بلکل ایک قابو کرنا چاہیے یہ عوامی فلاہ بیبوت کے کام ہیں اور ان کو ہو جانا چاہیے کیونکہ بہت سارے ایسے بچے ہیں جو سکول جاتے ہیں یا بزرگ ہیں جن کے لیے یہ سموک نہائیتی جان لیوا چیز ہے تو اس کے اوپر بڑی احتیاط کی ضرورت ہے شاہن صاحب آپ کا ٹیک اس کے اوپر جی کیونکہ ہر سال آپ کو تو پتا ہے کہ جیجیز جو ہیں اسپیشلی لاور آئی کورٹ کے اس کے اوپر بڑا ایکشن بھی لیتے ہیں لیکن ہمیں ہر سال ہی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم قاشف خان صاحب پہلے تو صحت یابی کے بعد آپ دوبارہ آج پرگرام شروع کر رہے ہیں آپ کے لیے بیسٹ ویشز ہیں اللہ آپ کو کامل صحت اتا فرمائے آمین اور آپ اپنے تجربے سے ہمیں اسی طرح مستفیز تماتے رہیں یہاں تک سموک کا تعلق ہے جی شیخ صاحب نے اپنی جگہ بلکل ٹھیک بات کی ہے ہونا چاہیے لیکن کیوں نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوا اس لیے نہیں ہوا یا اس لیے نہیں ہوتا کہ کسی بھی گورنمنٹ کی بے لکسوس موجودہ گورنمنٹ کی تو کبھی بھی پریورٹی عوام ہے ہی نہیں یہ مسائل ہیں عوام کے لیے غریب کے لیے مزدور کے لیے مارے بندے کے لیے سو یہ دور آیا ہے چند دن کی بات ہے یا مہینے کی بات ہے ڈیڑھ مہینے کی اسی طرح ایک میانیاں بنایا جائے گا وہ گزر جائے گا آئندہ سال پھر بیانیاں بنایا جائے گا پھر گزر جائے گا علمیاں یہ ہے کہ ان کی پریورٹی عوام ہے ہی نہیں مجھے یہ بتائیے خان صاحب کہ کیا وہ جو جتنے وہاں پہ وہ زراد کے ساتھ ساتھ جلا رہے ہیں وہ ساروں کی شمو انہوں نے وہ فیلٹر لگا دیا ہے کہ صرف دوہر میں ہی آنی کچھ بات کومن سینس کی بھی بات ہوتی ہے صاحب ٹھیک ہے وہ ایک فیکٹر ہو سکتا ہے لیکن کیا صرف یہی وہی فیکٹر ہے لیکن شاہین صاحب آج مجھے بہت لوگوں کے فون آئے آج تو ہماری یہاں پہ جو ساری ڈیفرنٹ ایجنسیز ہیں وہ بھی ایکٹیو ہوئی تھی گاڑیوں کو بھی روک رہے تھے بند کر رہے تھے چلان بھی کر رہے تھے لیکن یہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب ہمارے اوپر کوئی آفت آتی ہے پھر اس قسم یہی میرے ہوئی جاتے ہیں کاشف خان صاحب میں یہی عرض کر رہا ہوں یہی سب سے بڑا چیلنج ہے یہی سب سے بڑا پرابلم ہے کہ کسی بھی مسائلے کا مستقل حال نہیں نکالا جاتا ڈانگٹ پاو پولیسی کے اوپر حمل کیا جاتا ہے وقتی طور پر پریس کانفرنسز کی جاتی ہیں وقتی طور پر بیانیاں بنایا جاتا ہے اور جب وقت گزر جاتا ہے پھر سے نئے مسائل اسی طرح ان پر بات کی جاتی ہے اور پرانے وہی لکیر کو پیٹتے رہتے ہیں حل نہیں مستقل طور پر آپ نہیں سمجھتے کہ یہ اس کی جو ذمہ داری ہے ہمارے جو انوائرمنٹ والے میکمے ہیں ان کے اوپر پٹھتے ہیں انوائرمنٹ والا تو ایک چوبہ ہے نا جی بنیادی طور پر تو ذمہ دار ہے موجودہ گورنمنٹ جس کی ذمہ داری ہے اسی کینڈر ہے نا انوائرمنٹ والے لیکن شاہن صاحب یہ گزرشتہ گورنمنٹ کے دور میں بھی ایسا ہوتا ہے میں نے تو پہلے ارز کیا کہ تمام ادوار میں میں نے موجودہ دور کی بات نہیں کر رہا اس دور کی بات سپیشلی اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ لکیر کو پیرنے کا فائدہ نہیں ہے امنی طور پر کچھ کال گزریں نا یہ نہ ہو کہ آپ پچھلوں کو برا کہتے رہیں اور یہ بھی پچھلوں کو برا کہا کے گزر جائیں اور یہ بھی کوئی حل نہ نکالیں اب حل دیں نا بجائے اس کے کہ پچھلوں کے اوپر بات کرنے کے پچھلوں کے اوپر تانہ زنی کرنے کے لوگوں کو حل چاہیے لوگ بیمار ہو رہے ہیں اور آپ تو خود اس فیز میں سے گزر کر رہے ہیں اور یہ اتنا موزی ہے آنکھوں پہ سانس کے مسائل ہیں سیت پوری بندے کی باڈی ڈیمو جو جاتی ہے لنگس کا معاملہ ہے سارے مسائل ہیں جی سردار صاحب اچھا اب اس میں ایڈ کر لیجیے اس کرسچن میں سردار صاحب یہ کیا معاملہ ہے کہ ہماری پریائیٹی بچوں کی تعلیم نہیں ہے کیونکہ احلات خراب ہوتے ہیں کوئی پروٹیسٹ ہوتا ہے ہم سکول بند کر دیتے ہیں کرونا آیا ہم نے دیکھا کہ جی اس وقت بھی باندھ ہو گئے اور اس کے علاوہ کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو سکولز کو ہم فوری طور پر ٹچ کرتے ہیں اور ان کو بچوں کی پڑھائی کو افیکٹ کرتے ہیں یہ کیا معاملہ ہے کہ مطلب اصل جو معاملہ ہے وہ پیچھے چلا جاتا ہے بچوں کی فیصے دینے والے آپ کو پتہ ہے کہ پرسن سے زیادہ بچے جو ہیں پرائیوٹ سکول کالوجیز میں پڑھتے ہیں وہ ماں باپ فیصے بھی دیتے ہیں تو کوئی بھی اس قسم کی جو آفت آتی ہے تو سکولوں کو سب سے پہلے جو ہے وہ بند کیا جاتا ہے ان کو لیمیٹڈ کیا جاتا ہے آپ کا ٹیک بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ خان صاحب پہلے تو میں آپ کو جو ہے وہ صحت کیاب ہونے کے بعد آج پروگرام کر رہے ہیں میں اس میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ دوبارہ اپنا فرض جو ہے آپ کو ادا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قابل کی ہے تو دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک یہ بات سموک کی ہے اس میں دیکھیں کہ حکومت وقت کے ساتھ ساتھ عوام بھی ذمہ دار ہے میری نظر میں اس میں ہمیں کچھ شار ٹرم جو پروگرام ہیں فوری طور پہ ان کو شروع کرنا ہوگا اور کچھ لانگ ٹرم پلیسیز کو ایڈاپٹ کرنا ہوگا اس میں شار ٹرم کے یہ دیکھیں کہ ہماری گاڑیاں جو دھوہ دھوہ چھوڑتی ہیں اور جن کو ہمارے جو لا انفورسمنٹ انجنسیز ہیں وہ پیسے لے کے رشوت لے کے وہ چھوڑ دیتی ہیں اور ان کو کھلے عام سڑکوں پہ وہ دھوہ جو ہے وہ ڈار رہی ہیں اور لوگوں کی صدق اخراب کر رہی ہیں ان کو بند کرنا ہوگا آپ دیکھیں کہ ہماری جو میٹیریل ہے اور سڑکوں کے اوپر جو اس میں جو گرد و غبار ہے وہ بھی اس میں بنیادی انسر ہوتا ہے جو اس میں بڑا افیکٹیو رول پلے کرتا ہے اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ہم نے بڑے عرصے سے درختوں کو لگانا چھوڑ دی ہے اس کے علاوہ جو درخت ہمارے پاس تھے ان کو ہم نے بہت خیزی سے کٹا ہے تو اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ فوری طور پہ ہمیں یہ پروگرام شروع کرنا چاہیے حکومتی سطح پہ بھی انجیوز کو بھی اور اس کے علاوہ ہمارے جو خاص طور پہ سکول ہیں کالجز ہیں ان کو بھی اپنے سٹوڈنٹس کو ترغیب دینی چاہیے تاکہ وہ ہر بندہ کم از کم ایک دو تین چار درخت جو ہے وہ لگائے میں تو اس میں جو ہے وہ اپنی بارسوسییشن کو بھی اس معاملے میں رول پلے کرنے کا کہوں گا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس وقت عمران خان پرائم نیسٹر تھے تو میں اس وقت نشہرہ اگر کا بار کا سیکلی تھا تو میں نے اپنی بار کے تمام ممبران کے لیے یہ نوٹس لگا کے پبند کر دیا تھا کہ ہر بندہ کم از کم پانچ درخت لگائے تو اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری بارسوسییشن کو ہمارے سکولوں کو عام لوگوں کو اور اس کے علاوہ جو لوگ مختلف فیکٹیوں میں کام کرتے ہیں تمام کو اس میں رول پلے کرنا چاہیے درخت لگانے چاہیے اور وہ ایسی چیزیں جو ہیں جن سے یہ پلوشن جو ہے وہ پھیلتی ہے اور لوگوں کی صحت کو خراب کرتی ہے ان میں جتنی زیادہ کم ہی کر سکتے ہیں اس میں ہمیں کم ہی کرنی جائیے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ اجتماعی طور پر ہمیں یہ ذیمہ داری ایڈابٹ کرنا ہوگی جہاں تک آپ نے یہ بات کی ہے کہ سکول بند کر دیتے ہیں دیکھیں ہیلتھ جو ہے پہلا بنیادی ہمارا ایشو ہوتا ہے بچوں کی جب ہیلتھ ہوگی تو وہ تعلیم حاصل کر لیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں مکمل لاگ ڈاؤن یا مکمل تعلیم کی پبندی کی بجائے ہمارا جو سمار لاگ ڈاؤن تھا جب کرونا کی بابا آئی تھی تو وہ پوری دنیا میں مشہور ہوا ہے ابھی بھی ہم اس کو اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ ہم ہفتے میں دو دن یا تین دن سکول بند کر سکتے ہیں دو تین دن ہمکاریاں جو ہے وہ روڑوں پہ لانا جو ہے اس کو پبندی کر سکتے ہیں تو اس طرح سے ایک سمار لاگ ڈاؤن یا گرین لاگ ڈاؤن جو بھی آپ کہیں ہمیں فوری طور پہ یہ میئرز ایڈاپٹ کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کی ہیلتھ میں جو بورا اثر پڑ رہا ہے اس میں کمی ہو سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ بیسیکلی تو یہ اجتماعی ذمہ داری بھی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ لیک اوف رول آف لاگ کی بھی بات ہے کہ جو ادارے مارے یہ بنے ہیں وہ اپنا کام صحیح کرنی رہے ہیں ان میں کرپشن ہے یا پھر ان کی کپیسٹی نہیں ہے تو اس وجہ سے بھی یہ معاملہ جو ہیں پہنچتے ہیں ظاہر ہے انڈیا سے جو آ رہا ہے وہ بھی ایک حقیقت ہے کیونکہ یہ ٹریول کرتا ہے اس کے ساتھ لیکن اس میں ہمارا اپنا فیکٹر بھی شامل ہے شیخ صاحب لندن میں سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی گاڑی پر مبینہ طور پر تجاجیوں کا حملہ ہے لیکن وہ بہت ظاہر ہے کہ اس کو جب ہم تک خبر پہنچتی ہے وہ حملہ تو ایسا چنی ہے لیکن پروٹیس تو ہے کیونکہ وہاں کے لاؤز تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کسی کو ہٹ نہیں کر سکتے ہیں ادروائز آپ کو جو ہے اظہار اظہار جو اپنا آپ نے کرنا ہے اس کی ازادی ہے لیکن اس کے اوپر وزیر داخلہ جو ہیں محسن نکوی صاحب انہوں نے بنا سٹرونگ رییکشن دیا ہے انہوں نے کہا جی ہم ان کے آئی ڈی کارڈ جو ہیں وہ کینسل کر دیں گے ان کے پاسپورٹ کینسل کر دیں گے تو کیا یہ اوبر سیز جو ہمارے جو بڑی خراب معیشت ہے اس میں ریڈ کی ہڈی ہیں ان کو بہت ہی ہم لوگ تو میرے خیال میں لائٹل لیتے ہیں اور کوئی موقع نہیں جانا دیتی کوئی بھی کومنٹ کہ اوبر سیز کو جو ہے سنپ نہ کیا جائے یا ان کو مجبور نہ کیا جائے کہ وہ پاکستان سے اپنا ناتا توڑنے پر مجبور ہو جائیں تو آپ کا ٹیک اس کے اوپر جائے کاشی بھائی اس میں دو پوائنٹ ہیں ایک تو میرے اپنے پرسنل میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے کسی کی گاڑی کے اوپر جب وہ فیملی کے ساتھ ہیں میسس کے ساتھ ہیں چاہے کوئی بھی ہیں اس طرح کے اٹیک یا نہیں کرنے چاہیے یا پروٹیسٹ اس وقت نہیں کرنا چاہیے جب فیملی کے ساتھ ہیں یہ تو خیر ایک میرا پرسنل لیو ہے لیکن میں میں وہی کو ذہرش کر رہا ہوں کہ قاضی صاحب تو اب ظاہر ہے کہ ریٹائر ہو گئے لیکن قاضی صاحب تو میں لیکن دوسرا جو پوائنٹ کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ لاؤف تی لینڈ رول کرتا ہے ادھر انگلینڈ کا لاؤ یہ کہتا ہے کہ آپ پروٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں فریڈم آف سپیچ بھی ہے لیکن آپ کسی کو ہٹ نہیں کر سکتے ہیں اگر انہوں نے ہٹ نہیں کیا اور انہوں نے پروٹیسٹ کیا تو وہ ادھر کی لاؤف تی لینڈ ہے اس میں اگر امبیسٹر صاحب یہ کہیں کہ میں ان کے خلاف کاروائی کروں گا تو کیسے کریں گے اب ادھر اگر بیٹھ کے ہمارے انٹریڈر منسٹر یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے خلاف کاروائی کریں گے اور ان کے ہم پاسپورٹ کو ہم کنفسکیٹ کر لیں گے یا ہم ان کا آئی ڈی کارڈ یا جو بھی ان کا نائی کارڈ ہوتا ہے اس کو بلوک کر دیں گے تو میرا خیال ہے یہ ذہا زیادتی ہوگی کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے آپ بڑی لیول پہ ہیں آپ کو تھوڑا سا پروڈنس شو کرنی چاہیے آپ کو تھوڑا پیشنس شو کرنا چاہیے آپ کو ملک کے حالات اس قسم کے بنانے چاہیے کل کو ایسا کو بندہ اگر باہر جائے تو اس کے خلاف کو لوگ اتنا پروٹیسٹ نہ کریں دل میں اتنی قدوت نہ ہو آپ پہلے انوائرمنٹ اپنا اچھا کر لیں اور یہ جو آپ نے بلکل ابھی آپ کا بہر پوائنٹ آپ کا انٹریڈر میں میں سن رہا تھا کہ ہر کوئی ریٹائر ہونے کے فوراں باہر چلا جاتا ہے یہ بھی اس کے ساتھ ہی جڑا ہے کہ آپ یہ بلکل اس کے اوپر پبندی لگائیں ہر سرکاری ملازم کے اوپر کیونکہ ان کے پاس سیکرٹ ایٹ کے تحت بہت سارے راز ہوتے ہیں ایک دم ریٹائر ہوا ہے اور اگلے دنی ٹکٹ کٹ آئی اور باہر نکل گئے آپ کو تو پتہ ہوگا کہ سات ہزار سے زیادہ بیروکریٹس کے پر ڈوال نیشنالیٹی ہے اب یہ چیزیں کرپ کرنے والی ہیں عام عوام دیکھئے عام عوام کیوں ادھر بار احتجاج کر رہی ہے ان کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان میں ایکوال لاؤز ایکوال رائٹس نہیں مل رہے تو اب آپ پاکستان میں تو پبندی لگا سکتے ہیں اگر باہر لگائیں گے تو وہ تو نہیں آپ کی بات مانیں گے مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسے ردیر داخلہ نے ریکٹ کیا ہے کیا یہ تو نہیں ہوگا کہ جیسے دو دھائی سال میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں ان کی فیملیز کو یہاں پہ تنگ کیا گیا تو اس کی آر میں اب پھر تو نہیں یہ ہوگا کہ ان کی فیملیز کو یہاں پہ تنگ کیا جائے آشی بھائی کشی بھائی ہم نے یہ تو سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل نجائز ہے میں نے پہلے کہا کہ انٹیرین منسٹر صاحب کو اپنا دل بڑھا کرنا چاہیے وہ بڑی پوزیشن پہ بیٹھے ہیں ایک عام پاکستانی جو بچارہ بار اپنی روزی روٹی کے لیے گیا ہوئے یا وہ ایسے چلا گیا ہوئے اپنا پاکستان سے چھوڑ کے چلا گیا ہوئے کم از کم اس کے دل میں پاکستان کا کچھ نہ کوئی درد ہے لنک رہنا چاہیے تو وہ آپ اس کو خطر نہ کریں اور خدارہ اپنا دل بڑھا کیچی اور اپنی حرکات بہتر کر لیجئے کہ لوگوں کو پھر اس پہ آنا ہی نہ پڑے آنا ہی نہ پڑے شاہین صاحب کیسے دیکھتے ہیں آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی نے من اینڈنگ کی ہے یا ان کو ہاتھ لگایا ہے یا ان پر حملہ کرنے کی کوشش کی ہے تو وہ پاکستان اور یا دنیا کے کسی بھی ملک میں وہ تو جو ہے مضمت کے قابل ہے تو یہ جو وزیر داخلہ کا ریاکشن ہے یہ بھی بڑا سٹرونگ ہے اور ایمبیسڈر فیصل جو آئی کمیشنر ہیں وہاں پر میں یہ نہیں کہوں گا کیونکہ میں دنیا میں بہت سارے ملکوں میں ایمبیسڈرز کو ملاؤں اور مجھے پتا ہے کہ یہ جتنا کام کرتے ہیں وہ جتنے فنڈز ان کے پاس ہوتے ہیں اور یہ پاکستانی کمیونٹی کو زلیل بھی بہت کرتے ہیں لیکن ان کا بھی بڑا سٹرونگ ریاکشن آیا ہے خان صاحب مزارش یہ ہے کہ یہ جس ایشو پر وزیر داخلہ صاحب یا ہائی کمیشنر صاحب اپنا ریاکشن شو کر رہے ہیں یہ ایک عمل تھا جس کا رد عمل ہے دیکھیں ایک پاکستان کی سب سے بڑی انصاف کی کرسی پہ بیٹھنے والے چیف جسٹس صاحب جب کوڑ کرتے تھے تو ان کی کوڑ کرنے کا انداز کیا تھا کوئی فیمیل ہے کوئی بڑا ہے کوئی معذور ہے ان کا اتنا ترش اور تلخ رویہ ہوتا تھا جیسے وہ خدا بن کے بیٹھے ہوئے ہیں کوڑ کے اندر کوڑ نمبر ون میں بطور قانون کے سپورنٹ کے میں نے کئی دفعہ کوڑ میں خود ذاتی طور پر اب ضرق کیا پھر انہوں نے یہ چھبیسمی آئینی ترمیم کے حوالے سے جو رول پلے کیا جو تریسٹ اے کے حوالے سے رول پلے کیا جو الیکشن کمیشنل کے لیے فسیلیٹیشن پہ انہوں نے کی یہ سارے وہ ایشوز تھے جن کی وجہ سے پاکستان کی عوام تو پہلے ہی فیس کر رہی ہے وزیر داخلہ صاحب اور اس عطاب کو لیکن جو فارن کے لوگ ہیں وہاں ابھی بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ کیا جاتا ہے بلکل کیا جاتا ہے بلکل آپ نے ٹھیک کہا کہ وہ اگر ہٹ کیا ہے کہ وہ نے ہٹ نہیں کیا ہے یہ ریکارڈ کی بات ہے اب ایک ایسا فرد جو آج ریٹائر ہو رہے ہیں اور اسی رات ہی فلائی کر رہا ہے بھئی کیوں رات کے تین بجے آپ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں ایکسٹینشن کے لیے ہر آپ نے عمل کر دیا ہے ایکسٹینشن نہیں ملی ہے تو رات کے تین بجے آپ فلائی کر گئے ہیں بھئی آپ اس قوم کے قازجل کا ذات تھے تو اب کیوں چھوڑ کے گئے ہیں بھئی آپ لوگوں کو اس کے بعد تو شاہین صاحب دیکھیں تو ریٹائرمنٹ کے بعد تو یہ بات تو ہم ایک بات کرتے ہیں نا جی کہ ریٹائرمنٹ کے بعد ملک سے باہر جانے پر گومنٹ کو قنم سازی کرنی چاہیے کہ سپیسیفک پیریٹ کے لیے باہر نہیں دینا چاہیے میں ہوئی اس کر رہا ہوں انلیس کہ there is no جو ہے law تو پھر آپ روپ تو نہیں سکتے میں ہوئی اس کر رہا ہوں دیکھیں گزارس یہ ہے اب ایک کم از کم جو پروٹیسٹ ہے جو لوگ اپنے دل کی بڑھاس نکال رہے ہیں آپ اس پہ کیسے پر بندی لگا سکتے ہیں اور نکوی صاحب نے تو جو کہا جی کہ ان کے ان کو پہچانے آئی ڈی کارز بلوگ کریں پاسپورٹ او بھئی آپ بہت کار بھی کہہ سکتے ہیں آپ کو چاہیے جو کرنے والا کام عوام کے لیے قوم کے لیے غریب کے لیے ملک کے لیے وہ کریں آپ لارڈ آڈل کی بات کریں آپ لوگوں کو تحفظ دینے کی بات کریں آپ اجنسیوں کو غریب اور مارے اور پاکستان سے محبت کرنے والوں کے لیے تھرڈ کے طور پر استعمال نہ کریں آپ ان کے لیے امن کی آپ ان کے لیے آشتی کی وہ ان کو پہچان بھی بنائیں اور ایک دلیل بھی بنائیں اب ہائی کمیشنر صاحب کے بیان میں کہتا ہوں میری خواہش ہے میری ریکویسٹ ہے وہ کریں تو صحیح ان کے خلاف ایکشن کو پتا چل جائے کہ یہ پاکستان اور یہ جنگل کا قانون نہیں ہے ابھی پاکستان میں جو حالات ہیں پوری دنیا میں ایسے حالات نہیں ہوئے کہ آپ جو چاہیں جہاں چاہیں جیسے چاہیں لوگوں کے ساتھ دونسو داندر دنیا آپ کی بات ٹھیک ہے سمجھ آتی ہے کو پچھلے دنوں کچھ جو پارلیمنٹ کے میمبران تھے یوکے کے انہوں نے بھی ظاہر ہے کہ تشویش کا اظہار کیا تھا یومن رائٹس کی وائلیشن جو پاکستان میں ہے اس کے اوپر خیر سدار صاحب یہ جو ہوا بہتر نہ ہوتا کہ یہ پورٹیس جو ہے یہاں پہ آپ کر لیتے وہاں پہ بھی جو کیا ہے تو ان کی گاڑی کو کہتے ہیں ہٹ کیا ہے جی میں نے جو ویڈیو اچھا آپ لوگ کا کہتا ہے یوکے کا لوگ کیا کہتا ہے گاڑی کو ہٹ کرنے میں اور کسی پرسن کو ہٹ کرنے میں کیا ٹکنے سے میں میں ارز کرتا ہوں اس میں میں نے جو ویڈیوز دیکھی ہیں اس میں تو ویسے ان کو کسی نے ہٹ نہیں کیا وہ تو گاڑی میں تھے اور وہاں پہ جو پروٹیسٹر تھے وہ پروٹیسٹ کر رہے تھے اور انہوں نے پیچھے سے نگلنے کی کوشش کی ہے وہ باگے ہیں اور انہوں نے شیم شیم اور کچھ مختلف قسم کے الفاظ ادا کی ہیں اور جہاں تک میری سمجھ ہے اس قانون ان الفاظ میں ان لوگوں کی گریفت نہیں کھا سکتا جہاں تک آپ نے یہ بات کی ہے کہ یہ والا جو ہے وہاں پہ ہوا ہے تو اس میں دیکھیں کہ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے اور یہ جو ان کے دور میں جب وہ چیف جسٹس پاکستان رہے ہیں ان کے دور میں ادھر جو چادر اور چار دواری کا تقدس پامال ہوا ہے جو لوگوں کے بنیادی حقوق سلب ہوئے ہیں جو انہوں نے جس طرح جسٹس مرشور صاحب مرشور شاہ صاحب نے فرمایا کہ انہوں نے ایک شتر مرک کی طرح اپنا سر جو ہے وہ ریت میں دیئے رکھا ان پہ فرض تھا کہ وہ لوگوں کے رائیڈز کو پروٹیکٹ کرتے انہوں نے آئین پاکستان کے تحت حلب اٹھایا تھا انہوں نے لوگوں کے رائیڈز کو پروٹیکٹ کرنا تھا لیکن وہ لوگوں کے رائیڈز کو پروٹیکٹ نہیں کر سکے آپ دیکھیں کہ عوام نے ووٹ کس کو دیا اور اس کے بعد وہ فارم فارٹی سیمن آیا اور فارم فارٹی سیمن کے ذریعے لوگوں کے ووٹ کو جو ہے وہ کدھر رکھ کے دوسرے لوگوں کوئی گورنمنٹ بنائی گئی اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں تک لوگ پیسفل پروٹیسٹ کی ادھر بات کرتے رہے لوگ باہر نکلنے کی کوشش کرتے رہے تو انہوں نے کیا کیا کہ لوگوں کو پکڑ کر جیلوں میں بندیا لوگوں کو جو ہے ان کے بنیادی حقوق سے محروم کیے رکھا ازار صاحب میں ایک ایک میں ختم کرنا چاہتا آپ میری صرف یہ دیکھیں کہ تریسٹ اے کا جو انہوں نے رستہ کھولا اس کے بعد جو ہمارے پارلیمنٹیرین تھے ان کی فیملیز کو جس طرح ظلیل کیا گیا ان کے بچوں کی رونے کی آواز اور ناغن کے کھینچنے کی آوازیں جو ہیں وہ سنوا کر چھبیسویں آئینی ترمیم کے لیے ووٹ لیے گئے تو اس میں میرا خیال ہے کہ جو انہوں نے یہاں پہ عمال کیے اسی کا وہ رد عمل ہے ہو سکتا ہے کہ تھوڑا رد عمل زیادہ ہو گیا لیکن لیکن آج عطر مین اللہ صاحب نے کیس کی فیصلے میں کہا ہے انہوں نے کہا جی سپریم کورٹ کے پاس تو نہ کوئی اپنی فورس ہے وہ ظاہرہ امپلیمنٹیشن کے لیے گورنمنٹس کے تروی کرتی ہے تو آپ ظاہرہ کے جو کچھ آپ بتا رہے ہیں کہ جو کچھ ہوا آپوزیشن کے ساتھ یا پی ٹی آئی کا کہہ لیتے ہیں تو وہ تو ظاہر ایک گورنمنٹ کو ڈسکریڈٹ جاتا ہے گورنمنٹس کرتی رہی ہیں نہیں دیکھیں کہ وہ چیز جس طرح پاکستان تھے ان کے پاس پی ٹی آئی کی درخواستیں پڑی رہیں پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ مختلف وقت میں سی ایمز فائل کرتے رہے کہ ہمارے کیسز کو لگایا جائے تو انہوں نے کیس کیسوں کو لگایا نہیں ہے پی ٹی آئی نے یوم نجات تو منا رہی ہے نہیں وہ یوم نجات انہوں نے منایا وہ ایک علیہ دا چیز ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ اپنے چیف جس طرح پاکستان ہونے کے اختیارات کو غلط استعمال کیا ہے اسی وجہ سے پی ٹی آئی نے بھی یوم نجات منایا اور پاکستان کی عوام کی اکثریت نے بھی یوم نجات رائٹ رائٹ ٹیک آگیا آپ کا شیخ صاحب یہ بڑا امپورٹنٹ بات کرنے لگے ہوں میں کہ کیا ریٹائرمنٹ کے بعد ملک سے باہر جانے پر پبندی نہیں ہونے چاہیے کم از کم ایک دو سال کا سپیسیفک پیریٹ وہ میرے خیال میں کسی بھی آئینی ترمیم سے زیادہ امپورٹنٹ یہ بات ہے کہ کسی بھی سرکاری ملازم کو عوضے دار کو ایون میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی جو گومش بنتی ہیں ان کے بھی جو منسٹرز ہیں پرائم نسٹر ہے صدر ہے ان کے اوپر بھی امبارگو ہونا چاہیے کہ ایک سپیسیفک پیریٹ کے لیے وہ باہر نہیں جا سکتے ہیں اور ان کے لیے کمیٹی بنانی چاہیے یہ میری اپنی تجویز ہے کہ جو ان کو کلیرنس دے کہ آپ جا سکتے ہیں پھر وہ پاکستان سے باہر جائے کاشی بھائی بلکل آپ نے صحیح کہا ہے کہ یہ ٹائم ایک ڈیوریشن ہونی چاہیے دو سے تین سال کہ آپ باہر نہ جائیں سیکریسی لیک نہ ہو آپ کا ایک سسٹم صحیح چلتا رہے لوگوں کو پتا ہو کہ ہم جو کچھ پاکستان میں کر رہے ہیں ہم جب ریٹائر ہوں گے تو ہمیں اس ملک کو فیس کرنا پڑے گا لیکن یہ ہماری سویٹ ویش ہو سکتی ہم چاروں بھائیوں کی ہم چاروں کی یہ سویٹ ویش ہے آپ کا جو ٹینئور ہے کسی بھی حیثیت میں اس کا میں سمجھتا ہوں سر لیکن یہ تقریباً تمام کے تمام با اختیار افراد یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ان کے اوپر یہ قدغن لگ جائے کیونکہ یہ آپ کو معلوم ہے کہ خاص کر پولیٹیشنز کو آپ دیکھ لیں جیسے ہی گورنمنٹ بدلتی ہے وہ نگل جاتے ہیں ان کے اوپر فوراً یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح ہم باہر جا کے اپنی لوبنگ شروع کر دیں باہر جا کے اپنا کام شروع کر دیں اب یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے تو نون لی کہتی تھی کہ جب تک بندیال صاحب ہیں میاں صاحب واپس نہیں آئیں گے اب بندیال صاحب گئے تو وہ واپس آگئے اب پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ باہر نہیں گیا وہ آڑ گیا کہ نہیں میں نے باہر نہیں جانا تو پھر اس نے اب جیل کا رخ کر لیا جیل میں بند ہیں ٹھیک ہے پابندے سلاسل ہیں وہ ایک الہدہ کہانی ہے لیکن ہم سارے یہ سوچتے ہیں ایک عوام کے طور پر کہ واقعی ان کی باہر پابندی ہونی چاہیے لیکن یہ جتنے اشرافیاں ہیں یہ کبھی بھی نہیں ہونے دیں گے ان کے لیے تو یہ آپ سمجھ دیجئے پھر تو ان کا جنازہ قید ہے یہ کیسے برداشت کریں گے کہ ہم باہر نہ جائیں ان کی ساری جائدادیں باہر ان کی اولادیں باہر ان کے کاروبار باہر ہر چیز تو ان کی باہر ہے پاکستان تو ان کا کمائی کارڈ ہے تو وہ چیزیں اگر ان کو باہر جا کے انہوں نے جانا ہی جانا ہے ہر صورت اور آپ کو پتا ہے ریٹائرمنٹ سے چند دن پہلے یا ایک دن پہلے انٹرنیشنل ٹکٹ اکروا کے وہ ہے اسی وقت نکل جاتے ہیں میں اور آپ انٹرنیشنل ٹکٹ کرانے جائیں گے ہمیں شاید میرا خیال ہے دس دن نہ ملے تو یہ سر فرق ہے اور یہ اشرافیہ کا ملک ہے اور اشرافیہ کے لیے ہی یہ سب کچھ ہونا ہے یہ کام تو آپ بکلا کا بھی ہے نا عدالتوں میں آپ پریٹیں کریں اور ظاہر ہے کہ آپ عدالتوں سے ایسے کوئی آرڈر لے سکتے ہیں کہ ججز سمیت ججز سمیت تمام ہی محکموں کے جو اہلکار ہیں جو ہائی گریڈ آفیسرز ہیں ان کے اوپر کوئی امبارگو تو ہونا چاہیے کہ اتنے عد سے تک آپ ریٹائرمنٹ کے بعد ملک سے باہر نہیں جا سکتے ہیں مزارش یہ ہے خان صاحب بدقسمتی ہے کہ یہ نام نہاد اشرافیہ جو بیوروکریسی میں بھی ہے جو عدلیہ میں بھی ہے جو بدقسمتی سے ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز میں سے بھی ہیں جنہوں نے پاکستان کو اپنی چراغہ سمجھا ہوا ہے وہ یہاں پہ لوٹ مار کے لیے آتے ہیں تباہی مچاتے ہیں اور باہر چلے جاتے ہیں اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے اگر یہ چراغہ نہیں سمجھتے ہیں اگر یہ پاکستان کو اپنا ملک سمجھتے ہیں تو پھر ان کو فیرلی پابندی لگانی چاہیے ایک دو تین سال نہیں لیکن کون لگا لگا یہ تو نہیں لگا نہیں تو پھر دیکھیں میں آز کروں کہ آٹھ فیبری کو لوگوں نے ان کے اصل چیرے کو پہچان کے اپنی رائے کا اظہار کیا جو نہیں لگاتا ہے جو نہیں لگ جاتا میں تو یہ اس بات کو ایک سائٹ پہ رکھ دیں کہ جو باعث سرمایہ لے کے جاتے ہیں جائز ہے یا نجائز ہے کوئی جائز باعث سرمایہ لے کے نہیں جاتا لیکن میں اس بات پہ نہیں آتا جس نے ایک روپیہ بھی پاکستان سے باہر منتقل کیا ہے وہ پاکستان کا ہماری آنے والی نسلوں کا دشمن ہے اب میں اعرض کرتا ہوں دو اس وقت دو کریکٹرز ہیں دونوں کریکٹرز اس وقت باہر ہیں ایک قاضی فائزیسا صاحب ہے جو موچ پاتے پھر ہیں جن پہ لانتے جن پہ ملامتے جن کے اقلاب اعتجاج ہے اور ایک دو سر کریکٹر ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب جن کے لوگ خات چوم رہے جن کے ساتھ سیلوییں بنانا ہے ازار سمجھتے ہیں جن کو لوگ دیکھتے ہی نعرے لگاتے ہیں اپنی سیشن کرتے ہیں دیکھیں ہیں دونوں جسٹس وہ ایکس سے یہ ہیں یہ وجہ نہیں ہے نہیں آپ ان پہ دیکھیں دیکھیں تھوڑا سا آپ آورڈوئنگ کر گئے میں آورڈوئنگ نہیں کر گیا میں اعلانت نہ بھیجیں دیکھیں تاریخ جو ہے وہ میشہ جو لکھ تاریخ لکھی جاتی ہے وہ فیصلہ کر دیتی ہے تاریخ نے فیصلہ کر دی ہے آپ اگر اہم پرسی پر ہیں تو یہ آنے والوں کے لئے بھی لیسن ہے یہ موجودہ اس وقت اپنی اپنی چیز پر وزیر داخلہ سے لے کر ہر اہم عدے پر بیٹھوئے فرد کے لئے لیسن ہے کہ عزت کے لئے بندہ زندگی بسر کرتا ہے صرف لوٹ مار کے لئے نہیں کرتا اور عزت اسی کی ہوتی ہے جو ملک کی اور قوم کی اور عوام کی اور غریب کی عزت کرتا ہے سردار صاحب جو عوام کی عزت نہیں کرتا اس کی کہیں ضروری ہوئے یہ شاید آپ محظم ملکوں کے لئے کہہ رہے ہیں سردار صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد تمام جو لوگ بھی سرکاری عدوں پر ہیں وہ چاہے کسی بھی دیپارٹمنٹ سے ان کا تعلق فوج سے ہو ان کا تعلق جوڈیشری سے ہو بیوروکریسی سے ہو جو پولیٹیشنز ہیں جو گورنمنٹ میں ہیں ان کے اوپر ایک سپیسیفک پیریٹ کے لئے پبندی ہونی چاہیے کہ وہ اتنی عرصے تک ملک سے باہر نہیں جا سکتے دیکھیں ابھی تو اس وقت جو ہمارا لا آف دی لینڈ ہے وہ تو اجازت نہیں دیتا کہ پبندی لگ سکے اور ہم کسی کو روک سکیں صحر ہے کہ جو مومنٹ کا آرٹیکل ہے جس میں ازادی ہے مومنٹ کی وہ اس میں تو وہ جا سکتے ہیں جہاں تک آپ رہا کی ہے کہ کیا ہم ترمیم کر لیں ہمیں پبندی لگانی چاہیے اب دیکھیں اس پہ بیعث ہو سکتی ہے جو ایسی چیزیں ہیں جہاں پہ انہوں نے اپنی پسند کے مطابق اپنے معاملات کو حل کرنے کے لئے کوئی ترمیم کرنی ہو وہ تو یہ سینٹرز اور میمبران قومی اسمبلی ان کے بچوں کو اغواہ کر کے بھی کروا لیتے ہیں اور جہاں تک ایسی جو ترمیم ہے ان کا تعلق ہو تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ کروائیں گے البتہ ایک چیز ہو سکتی ہے جس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو ریٹائرمنٹ کے بعد یہاں سے چلے جاتے ہیں ان کو کسی قسم کی پینشن نہیں ملنی چاہیے ان کے جتنے کوئی بقیاجات ہیں وہ ادا نہیں ہونے چاہیے ان کی جو پراپرٹیز یہاں پہ ہوتی ہیں وہ اگر پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی کرائیٹیریا بنانا چاہیے تاکہ وہ پراپرٹیز جو ہے وہ حکومت پاکستان جو ہے اس کو اسوال کر سکتا ہے بلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں آخر کب تک تو بریک سے پہلے یہی بات کہہ رہے تھے کہ جو سرکاری ملازمین پینشن لیتے ہیں اور انہوں نے تمام عمر جو ہے وہ آنسٹی سے گزاری ہوتی وہ تو باہر جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتے خیر آگے چلتے ہیں ہمارے پاس ٹائم تھوڑا ہے تو جو مہمان ہیں ان سے پوچھتے ہیں شیخ صاحب ایک تو مجھے یہ بتا دیجئے کہ کیا مجودہ قومت نے اب تک کوئی آئینی ترمیم یا پھر قانون سادی عوام کی فلا کے تناظر میں بھی پاس کی ہے اور اس کے رہوہ ایک پنڈورا باکس کھوڑ دیا آج مولانا فضل الرمان صاحب نے انہوں نے کہا جی چھبیسویں آئینی ترمیم بزورے خرید و فروخت کی گئی ہے اور اگر میں ان کو ہماری پارٹی کے ووٹ نہ بھی ملتے تو حکومت نے گیارہ میمبران سینٹ اور قومی سمبلی خرید چکے تھے وہ اور انہوں نے وہ جو مینڈمنٹ کروانی تھی وہ نہائیت خطرناک تھی وہ میرے خیال میں وہ ستائیسویں پھر دینا کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کا بجدان کیا کہتا ہے کہ کیا اب مولانا فضل الرمان مبینا ستائیسویں ترمیم جو حکومت لانا چاہ رہی ہے اس میں پھر حکومت کا ساتھ دیں گے سر سب سے پہلے سے یہ دیکھ لیں کہ جتنی چھبیس ترمیم ہوئی ہیں ان کے اندر ان میں سے ایک بھی ایسی ترمیم نہیں ہے جو عوام کی فلاہ ویبوت کیلئے کی گئی ہو عوام سے صحت کی فسیلٹی واپس لے لی گئی عوام سے پڑھائی کی فسیلٹی واپس لے لی گئی بچوں کی ان کی تعلیم کی فسیلٹی واپس لے لی گئی سیکیورٹی جو عوام کا بنیادی حق ہے سیکیورٹی بھی عوام اپنی خود ہی کرتے ہیں حکومت نے تو کہا ہے ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں آپ اگر سیکیورٹی کرنا چاہتے ہیں اپنی پرائیوٹ گارٹ رکھنے اپنی پرائیوٹ ملیشیا رکھنے یہ تو پولیس کہتی ہے ہر مارکت میں پھر اس کے بعد آپ پر ایک پبلک ٹرانسپورٹ جو ہر ملک کے اندر چلتی ہے وہ تک کورگرمنٹ پروائیڈ نہیں کر پاتی وہ کہتی ہے آپ اپنے خرچے پہ خود اپنا جدھر بھی جانے ٹرانسپورٹیشن کا جیسے آپ کر سکتے ہیں سلام آباد جو ہمارا کیپٹل ہے جس میں آپ کو پتہ پوری دنیا کے جو ہے ایمبیسٹرز بھی ہیں اس کی جو امن و امان کی صورتیں آ رہے ہیں بہت خطرناک ہوئی آج کرتے ہیں جی بلکل مکدوش ہے اب یہ ساری چیزیں اگر آپ سامنے رکھ لیں اور آپ دیکھ لیں کہ چھبیس ترامیم میں کیا کچھ ہوا تو کہانی بڑی کلیر ہو جاتی ہے اس سے تو بہتر ہے کہ ایک نیا آپ کانسٹیوشن ہی آئین ہی نیا بنا لے بہتر ہے آپ اتنی ترامیم کرتے چلے جا رہے ہیں اور مولانا فضل و ریمان صاحب بڑے زیرک قسم کے سیاستدان ہے انہوں نے اپنی کچھ شرائط رکھی تھی جس میں سے ایک شرط ان کی یہ بھی تھی کہ مجھے پریزیڈنٹ آگ پاکستان بنایا جائے چھبیس ترامیم عوام کی فلاہ کے لیے نہیں ہوئی آج تک جتنی بھی ترامیم ہوئی ہیں کوئی بھی عوام کی فلاہ کے لیے نہیں ہوئی اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے ٹائم میں پر بلکل ختم ہو گیا یہ ججز کو کنٹین کرنے کے لیے کی گئی ہے بلکل ایسا ہے حکومت اپنا غلبہ غائنگ بڑھنے کے لیے یہ کرنا چاہیے پی تو ایک ہیڈ آن کلوین کی طرح بڑھ رہا ہے شاہین صاحب آپ کا مختصر ٹیک کیونکہ ایک منڈورا باکس کھول دیا مولانا فضل الرمان صاحب نے انہوں نے کہا جی چھبیس میں آئینی ترمیم مزور خریدوں فروخت کی گئی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ستائیس میں آئینی ترمیم اگر آتی ہے تو جو ہے مولانا فضل الرمان دیکھیں جی گزارش جی ہے اس میں کوئی دوسری شک والی بات ہی نہیں ہے کہ چھبیس میں آئینی ترمیم اپنی انچوریوں چکاریوں کو تحفظ دینے کے لیے اور عدلیہ کو اپنے زیر اثر کرنے کے لیے لائی گئی مجھے مختصر جواب دیتی ہے اب یہ ہے اب آجاتی ہے مولانا فضل الرمان صاحب کی حد تک مولانا فضل الرمان صاحب کی بات سے میں متفق نہیں ہوں کہ اگر میں نہ بھی ووڈ کرتا تو انہوں نے خرید و فروخت سے کار لینے تھے بھئی ان کا چہرہ اور زیادہ بین کا بیانک سامنے آ جاتا مولانا صاحب کو ساتھ نہیں دینا چاہیے تھا ارڈی فیکشن لاؤ ٹونٹی سیون ترمیمیں بھی نہیں دینا چاہیے اگر وہ اپنے ملک کے ساتھ مجھے وانہ ان انسر دے دیجئے جو بات مولانا صاحب کر رہے ہیں اور آپ بھی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہوگی ہے تو اس بات کے چانسز ہیں کہ یہ آئینی ترمیم جو سٹائک ڈاؤن ہو جائے دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہونی چاہیے ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے سراغ صاحب آپ کا ٹیک اس کے اوپر جی میں تو اس میں ارض کرنا چاہوں گا کہ اس میں بہت سارے ایسے آرٹیکل ہیں ہو سکتا ہے کہ اس پہ کافی سارے لوگ یہ کہیں کہ یہ اچھے آرٹیکل ہیں مگر جو اس کا طریقہ کار ایڈاب کیا گیا تھا وہ طریقہ کار غلط ہے اگر انہوں نے کوئی آئینی ترمیم کرنی تھی تو ان کو کنسنسس بل کرنا چاہیے تھا اس کو لوگوں کے سامنے لے کے آنا چاہیے تھا اس آئینی ترمیم میں جو مجھے سب سے زیادہ اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو ایک سٹرکچر ہے آئین کا اس کو تبدیل کر دیا گیا ہے اگلیہ کی ازادی کو جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے بلکل کلیر بھی اس کو چھڑا گیا ہے آپ کا ٹیک آگیا I'm sorry ٹائم ختم ہو گیا ویورز آپ دیکھ رہے تھے آخر کب تک امیدہ آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا آپ کے فیڈبیک کا انتظار رہے گا کل شب دس بجے تک اللہ حافظ